اور میں بلا تخیر بلا تمہید دعوتِ سکن دینے جا رہے ہیں فاضلِ نوجوان محبوبِ آوام اندازِ بیان حضرت مولانا علامہ زیادہ اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالی حضرت مولانا تارک رشید مسعود صاحب اور اپنے مخصوص انداز دے اندر اللہ اللہ دے رسول دییاں باتاں سنات میری مراد فاضلِ نوجوان قاری القرآن اندازِ بیان علامہ زیادہ اللہ شاہ بخاری حضرت مولانا تارک رشید مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین سبحانکہ لا علم لنا اللہ 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 انکا انتا لعلم الحكیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلل عقدة من لسانی يفقه قولی اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وعلا آلی وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعاد اللہ لہم مغفرہ اعاد اللہ لہم مغفرہ اعاد اللہ لہم مغفرہ و اجرا عظیمہ ہر قسم کی حمد و سنہ بزرگی بڑھائی کبریائی تعریف و تمہیند و تصویح اللہ وحدہو لا شریک کی دانت بابرکات کے لئے انگنت لا تعداد بشمان درد و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحبِ قرآن پیغمبرِ آخر الزمان احمدِ مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ذاتِ اقدس پر ہزارہ رحمتِ نعمتِ برکتِ رعفتِ عظمتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پر صحابیات پر تابعین پر تبا تابعین پر محدثینِ کرام پر اہلِ بیتِ اطہار پر اولیاء اللہِ کرام پر اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں پر جنہوں نے اپنا تنمندن اسلام کے لئے وقف کیا مجھ سے قبل سامزادہ حضرت اسامہ منظور حفظہ اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی محبت کے تقادے ہمیں سنا رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے اس کے بعد فاضلِ نوجوان برادرِ مکرم اشیخ تاہر ربانی حفظہ اللہ صحبہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کی محبت کو قرآن و حدیث سے بیان کر رہے تھے انشاءاللہ الرحمن میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں جمع ہونا بیان کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوا دے اور جن نیک مقاصد اور پاکیزہ اہداف کے حصول کے لیے یہ کانفرنس کے انعقاد کیا ہے اللہ ہمیں اس سے مالہ مال فرمائے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات ذکر کرنے والے او ذکر کرنے والی اعد اللہ لہم مغفرا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے ان کے لیے مغفرت ہے تیار ہے و عجرا عظیما اور ایسا عجر جو عظیم ہے نہ ختم ہونے والا کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضلہ لسان ذاکر سب سے افضل اعلا و امدہ زبان کس کی ہے فرمائے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اب اللہ کا ذکر کیا ہے قرآن اللہ کا ذکر نیمات اللہ کا ذکر تسبیحات اللہ کا ذکر آری اللہ کا ذکر اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وعلا جنوبهم ویتفکرون في خلق السماوات والأرز ربنا ما خلقت ہاتھا باطلا سبحانک سبحانک فقنا عذاب ناغان یہ کیا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا قیامہ کبھی کھڑا ہوا نماز تھی حالت میں وقعودہ کبھی بیٹھ کر وعلا جنوبهم بسر پر لیٹے ہوئے دائیں بائیں کروٹ لیتے ہوئے اللہ نے اس حالت کو بھی بیان کیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ومما رزقناهم ومما رزقناهم ینفقون کیسے لیٹے ہوئے بسر پر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا گریا وذالک ومما رزقناهم ینفقون جو اللہ نے انہیں اتا کیا اس میں سے خرج کر فرمایا افضلہو لسان زاکر سب سے عمدہ عالی زبان اس کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے فرما لاؤنبیوکم بخیر اعمالکم وازکاہا عند ملیککم وارفوہا فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذہب والورق فرما تمہیں ایسا کام نہ بتلا ہوں بخیر اعمالکم سونا چاندی کے صدقہ خیراج کرنے سے بہتر جہاز سے بہتر قالو بلا یا رسول اللہ فرمایا اللہ کا ذکر کرو اور یہ اللہ کا ذکر انسان کو نجات دلیتا ہے وَمَا اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدْنِي وَا اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ تمہارے اس ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے اور وہ ذکر کیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ یہ مشکل ذکر آج ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر وہاں یہ بہت سی چیزیں جہاں فائدے مندے وہاں اقصاندہ بھی ہیں یہ فلانہ وظیفہ پڑھ لیں یہ کام ہو جائے گا یہ پڑھ لیں یہ ہو جائے گا کائنات کی امام نے چودہ سو سال پہلے رہنمائی فرمائی دین مکمل الیوم اکملتو لکم دینکو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِّئِتُ وَرَضِّئِتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ دین تو مکمل ہو چکا کائنات کے امام نے ہمیں ہر بات سکھلا دی اللہ کا ذکر کرنے کے طریقے بتلا دیئے اوقات کار بتلا دی کہا جو شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے آسمان کے فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہ اکبر اور دلوں کا سکون چاہیے اور گھروں کا سکون چاہیے اور ہمیں اپنے کاروبار کے اندر منافع چاہیے تو اللہ کے ذکر کو تھام لیں الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اللہ فرماتے ہیں یہ دلوں کا اتمنان سکون علا متنبع ہو جاؤ اگاہ ہو جاؤ اس کے سکون چاہیے تو کہاں فرمایا اللہ کے ذکر میں الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام میں فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک انسان ذکر نہیں کرتا فرما وہ دونوں برابر نہیں وہ دونوں برابر نہیں ذکر کرنے والے کا دل بھی زندہ ہے زمیر بھی زندہ ہے وہ حق کا ساتھ دیتا ہے باطل کا نہیں اور ذکر نہ کرنے والا اس کا دل مردہ ہے اور وہ حق کی طرف نہیں آتا باطل ہے اللہ اکبر کائنات کے جتنی چیز ہے وہ تھاکتا نہیں گئے تسی اور تو سمجھ آرہی ماشاءاللہ ختم کر دی سنوں گے آجی صاحب کدھر رکھیں اپنے جلسے کرانو علیہ الساتھ اچھا جی کائنات کے اندر زمین و آسمان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں يسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارز له الملک ولو الحمد وهو على کل شیئ قدیر فرمایا زمین و آسمان میں جتنی بھی شہر وہ سب کیا کر رہی ہیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں اور اللہ کے ذکر سے زندگی کے اندر جو چاشنی آتی ہے مٹھاس آتی ہے ایمان اور انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے یہ جتنے چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَا اَنَّ اللَّهُ يُسَّبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَيْرُ الصَّافَاتِ اَلَمْ فِي السَّمَاوَاتِ جماعت کی صورت میں وَالْطَيْرُ الصَّافَاتِ اللہ کا ذکر کرتے اور ان کا توقل اتنا بڑھ جاتا ہے تَرَوْهُ بِطَانَا وَتَرَوْهُ خِمَاسَا ہنر کوئی نہیں زبان کوئی نہیں کام کاج کوئی نہیں اور اس مالک سے کبھی شکوا بھی کوئی نہیں ذکر کر کے جاتے ہیں اپنا دانا اٹھاتے ہیں خالی پیٹ جاتے ہیں برے پیٹ آتے ہیں اور گونسلوں میں جو ان کے بچے ان کے لئے بھی اپنی چونچ میں لے کر آتے ہیں پھر جمع کر سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں آج میری اور آپ کے زندگی میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے وہ کیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سبحان اللہ و بحمدی سو مرتبہ جس نے پڑھا مثل ما قال اوزاد علی اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوگا وہ ہوگا جس نے یہی جملے زیادہ مرتبہ پڑھے ہوں سبحان اللہ و بحمدی فرمایا اس سے رزق دیا جاتا ہے آپ نے اپنے آپ کو مثال دے کر بنایا فرمایا میں دن میں سو بار اللہ سے استغفاء کرتا ہوں آپ معصوم انیل خطا پیغمبر ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایوال مزمیل قم اللیل اللہ قلیلا نصفا ویاقس منو قلیلا اوزد علی وردل القرآن وردل القرآن ترتیلا اے پیغمبر آپ اتنی بات نہ کرے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آجے وہ پیغمبر فرماتے ہیں انیتوب علی ہمیں نسیت کر ہمیں بتلا رہے ہیں فرمایا جس نے استغفار پڑا اس کی کیا مَالَّذِ مَالِ استغفار جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ذِيقِ مَخْرَجَ وَمِنْ كُلِّ حَمِّنْ فَرَجَ وَرَضَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِب فرمایا جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے روز پڑھتا ہے نعرہِ تکبیر شہرِ پنجاب مفکرِ اسلام استاد المنادرین محبوبِ عوام خصوصی مہمان حضرت مولانا منذور عمد صاحب جزاکم اللہ و خیر وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهُ خَرِی آسِن خلوش آب کی ترزمیٹ ہوئے ہم منو ہندیاں نہیں عبدالعفیز فیصلہ باتیں عبدالعفیز فیصلہ باتیں کہنے دیکھے عبدالعفیز فیصلہ بعد درزم اندر سناو اچھا ایک گلاس پانچ دیا اچھا حضرت صاحب تُسری آجاو تُسری تقییز شروع نہیں تُسری میں کھڑا ہو جانتا ہے اچھا فَرَمَا لَّذِمَ الْاِسْتَغْفَارُ جَعْلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ قُلِّ ذِيكِ مَخْرَجَا وَمِنْ قُلِّ هَمْ مِنْ فَرَجَا جو اس کو اپنے پر لازم کر لیتا ہے اللہ اکبر اسے دعا مانگنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی وقت کام ہے ونہ دلائل میں دے سکتا ہوں آہ حدیث سے فَرْمَا لَهُمْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَعَا أَعَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِعَمْضَالِ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَلْ لَكُمْ عَنْغَارًا فرمایا جو اس سغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اس کی برکات کیا ہے فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَلَاج سے بھی نوازتا ہوں مال سے بھی نوازتا ہوں قیت سالی سے بھی محفوظ رکھتا ہوں اور اہل اللہ میں ذکر اللہ میں شامل بھی فرما لیتا ہوں اور اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزِقُ مِنَ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ میں اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہوں الغرض ذکر اللہ کتنا کرنا چاہیے فرما فَإِذَا قَذَئِتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُ اللَّهِ انسان یہاں سے ویزا لگا کے مشکت اٹھا کے حج کرنے جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب مناسقِ حج سے فارغ ہو جاؤ تو میرا ذکر کرو اللہ کسیں کریں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْزِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَاذْكُرُ اللَّهِ قَسِيَنَا قَسْرَتْ کے ساتھ اللہ کا ذکر سو مرتبہ دو سو مرتبہ تین سو مرتبہ پھر جب آپ کی دعائیں یا میری دعائیں قبول نہ ہو تو تسبیح کو چھوڑ دیں گنتی کو چھوڑ دیں پھر اس مالک کو دل میں چلتے پھرتے اڑتے یاد کرنا میرا آپ کا کام ہے ہماری مشکلات کو سان فرما دینا اس رب رحمان کا کام ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب باس جی جزاک اللہ خیر آنا دی کہہ رہا ہے جی فیصلہ بھائی صاحبی طرح اندر سنا سنا دیا نہیں میں سنا دیا صحیح 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 آری صاحب کی طرح رحمت اللہ نے دیا دیئے تو بلکو سنا وہ کہہ رہا ہے نہیں سنا آشان وَإِنَّ يُنُسَ الْعَمِنَ الْمُرْضِ رسلین اِذْ عَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاہَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَذِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُو مُلِيمُ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ لَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكُ لَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكُ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا الْحَابِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسول کریم اما بعد ان عثمان رضی اللہ تعالی عن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمه رواح البخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑتا ہے اور آگے اس قرآن کو سکھاتا ہے اور الحمدللہ اس مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل ہو رہا ہے قرآن الحمدللہ پڑا بھی جا رہا ہے اور آگے قرآن کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے آپ سب کو یہ باخوبی علم ہے کہ اس مسجد کا سنگِ بنیاد شیرِ پنجاب حضرت مولانا منظور آمد صاحب انہوں نے رکھا تھا اور یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ان کے لیے بھی بہت بڑا صدقہِ جاریہ ہے اللہ کے نبی کے حدیث ہے من دلہ علا خیر فلاہو مِسْلُ عَجْرِ فَائِلِهِ جو بندہ خیر کے اوپر رہنمائی کرتا ہے کسی کی اس کے لیے بھی اتنا عجر ہے ہمارے پاس ہمارے آج کے مہمانِ خصوصی حضرت مولانا تارک محمود یزانی صاحب تشریف لائے چکے ہیں نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کریں نعرہِ تکبیر حضرت مولانا تارک محمود یزانی صاحب حضرت مولانا تارک محمود یزانی حافظہ اللہ صاحب میں دل کی اعتاہ گہرائیوں سے ان کو ویلکم خوش عامدید اہلوں و سہلوں و مرحبا کہتا ہوں ان کے ساتھ زاکر رحمان صدیقی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کو بھی اس مسجد کے اندر خوش عامدید ویلکم اہلوں و سہلوں و مرحبا کہتا ہوں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں کے اندر علموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اطاف رہا سکر گزار ہوں